اسلام علیکم ویلکم ٹو لائیولی کوکنگ آج ہم بنائیں گے اوریو آئس کریم بہت ہی سیمپل بہت ہی ایزی طریقے سے اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں اوریو بسکٹس چاہیے آٹھ سے دس ادت ہم اوریو کے بسکٹس لیں گے آپ چاہے تو کریم فلیور لے لیں چاہے تو چوکلیٹ فلیور لے لیں میں یہاں پہ کریم فلنگ والے بسکٹس لے رہی ہوں اور اس کو اب ہم ایک تھیلی میں ڈالیں گے اور تھیلی میں ڈالنے کے بعد ہم اسے کرش کریں گے آپ چاہے تو آپ اسے موٹا موٹا کرش کر لیں یا پھر آپ چاہے تو اسے باری کرش کر لیں یہ ٹیسٹ پر ڈی پرنڈ ہے میں یہاں پہ اسے باری کرش کر رہی ہوں اور کرش کر لینے کے بعد ہم اسے سائٹ پر رکھیں گے اب ہم اس کے لئے کریم وپ کریں گے تقریباً 500 ایمیل ہم ہیوی وپنگ کریم لیں گے اور اسے اب ہم بلینڈر جگ میں ڈالیں گے کریم بھی تھنڈی ہونی چاہیے اور بلینڈر جگ بھی تھنڈا ہونا چاہیے اسے میں نے 20 منٹ کے لئے فریزر میں رکھ کے تھنڈا کر لیں اور اب ہم اسے بلینڈ کریں گے اچھی طرح سے جبکہ یہ تھک ہو جائے بہت زیادہ فلفی اگر نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں آپ نے اسے تھک کرنا ہے جیسے کہ پہلے آئس کریم کی ریسیپی میں آپ کو بتا چکی ہوں اور اگر آپ چاہیے تو آپ آل پرس کے کریم لے لیں تھنڈی کی ہوئے یا چاہیے تو آپ امول کی کریم لے لیں لیکن فیٹ اس کا 30 to 40% ہونا چاہیے تو یہ اچھی طرح سے بیٹ ہو جائے گا اور تھک ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھک ہو گیا ہے دو سے تین منٹ میں نے اسے بلینڈ کیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا تھک ہو گیا ہے میں اسے مزید ایک منٹ کے لئے بلینڈ کروں گی تاکہ یہ تھوڑا سا مزید تھک ہو جائے تو ایک منٹ کے لئے مزید میں نے اسے بلینڈ کر لیا ہے اب ہم اس میں کنڈنسٹ ملک شامل کریں گے یہ میرا ہوم میٹ ہے جس کی ریسیپی میں آپ کو دی چکی ہوں تو وہاں سے آپ اسے بنا کر ایزیلی آئسکریم میں یوز کر سکتے ہیں آدھا کپ ہم اس میں کنڈنسٹ ملک شامل کریں گے ایک ٹی سپون ہم اس میں وینیلا ایسنس ایٹ کریں گے اور اب ہم جو ہم نے بسکٹ کا چھوڑا بنا کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں ایٹ کریں گے سارے کا سارا ہم ایٹ نہیں کریں گے کیونکہ بعد میں ہم نے اس کے اوپر گارنش بھی کرنا ہے تو اس کے لئے ہم تھوڑا سا پیکٹ میں چھوڑ دیں گے اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے سپیٹلا کی مدد سے یا چمچ کی مدد سے دوبارہ سے ہم نے اسے بلینڈ نہیں کرنا ہے بس اس طرح چمچ کی مدد سے یا پھر سپیٹلا کی مدد سے ہم نے اسے مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے ساف سترے کی ہوئے کنٹینر میں ہم اسے ایٹ کریں گے یعنی کہ کنٹینر میں بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے خوش پونا چاہیے اب ہم یہ سارا مکس کر کنٹینر میں ایٹ کریں گے اچھی طرح سے لیول کریں گے اور اس کے بعد چاہیں تو آپ اس کے اوپر فائل لگا سکتے ہیں یا پھر اس کے اوپر آپ پلاسٹک بھی لگا سکتے ہیں تو پلاسٹک سے کور کر لینے کے بعد ہم اس کے اوپر مضبوطی سے اس کا جو لٹ ہے وہ بند کر دیں گے لٹ ہم نے اچھی طرح سے بند کر لینا ہے اور لٹ بن کر لینے کے بعد ہم اسے اوپر نائٹ کے لیے فریز کر لیں گے تو کم سے کم پانسے چھے گھنٹوں کے لیے اور جو فریزر کا جو سیٹنگ ہے تو اسے آپ بلکل ہائی پر کر لیں تو پانسے چھے گھنٹوں میں آپ کی آئسکریم تیار ہوگی یہ ہماری بہت ہی سمپل بہت ہی ایزی طریقے سے اوریو آئسکریم تیار ہے اب ہم اسے سکوپ آؤٹ کریں گے تو یہ بہت ہی ڈیلیشیس بنتی ہے آئسکریم بہت ہی رچ اور بہت ہی کریمی بنتی ہے سکوپ آؤٹ کر لینے کے بعد جو ہم نے اوریو بسکٹس کا جو چورا ہم نے رکھا ہوا تھا تو وہ ہم اس کے اوپر تھوڑا سا گارنش کریں گے کامیہ زیادہ یہ آپ کے پسند پر ڈیپینڈ ہے اور یہ ہماری اوریو آئسکریم تیار ہے بہت ہی سمپل ہے بہت ہی ایزی ہے آپ اسے بنایئے ضرور اور اپنے بچوں کو بنا کر دیجئے بچوں کو بہت ہی پسند آئے گی آئی آئسکریم تو آپ اسے ضرور بنایئے مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے اور کوئی بھی کوئیسن ہوتا تو آپ اسے کامن باکس میں کر سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو چیک کر کے دکھا رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی رچ بنی ہے کتنی سمود بنی ہے یہ آئسکریم آپ بھی اسے بنایئے گھر پر ٹرائے کیجئے میری ریسیپی اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اسے شیئر کیجئے اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے جو بھی آپ ریسیپی میری ٹرائے کریں تو اس کا فیڈبیک آپ مجھے ضرور دیجئے میرے فیس بک پیج یا پھر میرے جو فیس بک گروپ ہے لائیولی کوکنگ آپ وہاں پر اپنی پیچرز میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے آج کے لیے اتنا ہی ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تھینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ